جو وقتی ورطمان میں نہیں جی سکتا وہ کبھی عیشور کو نہیں جان سکتا عیشوری شکتی کو نہیں جان سکتا عیشوری شکتی کو جاننے کے لیے تین سو پینسٹھ دن جو ورس کے ہوتے ہیں ان سب میں ہمارے ہندو دھرم کے حساب سے ساناتن کے حساب سے کوئی نہ کوئی دھرم یا توہار ہمارا دھرم یا توہار محلاؤں کا پرش کا کسانوں کا کسی نہ کسی پرکار سے ہم عیشور کو یاد کرتے ہیں اس کا ادیش کیا ہے اتنے پرکار کی طریقے کیوں بتائے گئے آرتی کیوں بتائے گئے وہاں پہ جا کر ہاں جھوڑنا کیوں بتایا گیا وہاں پہ جا کر اگر نعرہ بھی لگانا ہے جے تو کیوں بتایا گیا اس سب کا ادیش کیا ہے اس سب کا ادیش ہے ورطمان میں جینا ایشور یہی چاہتا ہے کہ تم ورطمان میں جیو اور منس سے ہی ایسا پرانی ہے جو ورطمان کو بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہے اس میں یہ یوگ ایک سکتیاں ہیں کہ وہ ورطمان کو جاننے کی کوسس کر سکتا ہے اور ورطمان میں جی سکتا ہے ہم پورے سمیں کبھی بھی ورطمان میں نہیں جیتے جب آپ یہاں پر ہوں گے تو آپ آفس کا یاد کر رہے ہوں گے جب آپ آفس میں ہوں گے تو آپ کہیں انتے یاد کر رہے ہوں گے یہی ہے ہمارے دکھ کا کارن اور جتنے بھی ہماری آستھا سے ریلیٹڈ مندر ورط جو آپ کرتے ہیں تاکہ آپ ورطمان میں رہیں آپ بھوکے رہیں گے تو آپ ورطمان میں رہیں گے ورطمان کا سوچیں گے ورطمان کا سوچنا ہی جاگنا ہے جب تک آپ بھوکے کا سوچتے رہیں گے کچھ نہیں کر پھائیں گے کچھ بھی سمبھو نہیں ہے تیرے ہاتھ میں وہ ہے ہی نہیں جو تُو سوچتا ہے یہاں تک کی ورطی جب سمبھوک کے سمیں اپنی پتنی کے پاس ہوتا ہے تو اس سمیں بھی وہ پون روپ سے ہنڈر پرسنٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ جہاں جس جگہ آپ ہنڈر پرسنٹ طریقے سے ہوتے ہیں تو وہاں ہوتی ہے ترپتی وہ ترپتی ہوتی ہے جس کی آپ کو لالسا نہیں رہتی ہے ورطمان میں جینے کا عرق ہے آسا سے دور ہونا یہ بہت گہن بہت من یہ ہمارا یہ آپ کو ہمیشہ ورطمان کے میں نہیں جینے دے گا یہ آپ کو ہمیشہ بھوست کی چنتاؤں میں لگائے رہے گا بھوست کا عرق ہے کی چنت جو تُو نہیں جانتا کی کیا ہونے والا ہے اور اس کے لیے ہی تُو رکھو وچار کرتے رہنا یہ کلیوک کا فیر ہے کلیوک ورطمان میں موقع نہیں ملتا ہم ورطمان کا ہم کیا ہیں ہم اتنے کمجور ہو گئے ہیں کہ ہم موقع کی تلاز کرتے ہیں اور جو وقتی موقع کی تلاز کرے گا وہ اپنے آپ کو انسان کو آتما کو پرماتما کو کبھی پہچان ہی نہیں سکتا جو ورطمان میں نہیں جی سکتا وہ کبھی ایشور کو نہیں جان سکتا ایشوری شکتی کو نہیں جان سکتا ایشوری شکتی کو جاننے کے لیے یوگ، دھیان، سادنا، بابا، سنت، مہتمہ، سنیاسی سب کا ارث ہی ہے چھوڑ کے جانے کا جنگل میں پہنچنے کا ارث کیا ہے اور ہم جتنے بھی دکھ پرابت کرتے ہیں وہ بھوش کی چنتہ کے لیے ہی ہمیشہ کرتے ہیں اور بھوش کی جو چنتہ کرتے ہیں تو ہمارا وہ کارے ہمیشہ ادورہ ہوتا ہے کیونکہ ہم ورطمان میں رہتے ہی نہیں ہیں یوگ ایک سکتی کبھی کارے کرنا نہیں سکتی جب تک آپ ورطمان میں نہیں کرتے ہیں جب آپریشن تھیٹر میں ایک ڈاکٹر ہوتا ہے تو وہ پوری طریقے سے اس میں ہوتا ہے اگر وہ کہیں اپنے مسجد کو دوسری جگہ کر دے تو ایک چھوٹے سے چیز سے انسان کی جان جا سکتی ہے وہ یوگ اکریا ہے پرتیک منس کو یہ یوگ اکریا آنی بہت آوشک ہے ہم کل کا موقع دھونے لیتے ہیں کل کے لیے موقع ملتا ہے ہم ہمیشہ موقع کی تلاس میں رہتے ہیں ہم انسان سوچیے ہم اتنے بلسٹ بھی نہیں ہیں کہ ہم ورطمان میں جی سکیں ہم موقع کے کارن ہم کیونکہ جو ورطمان میں ہو رہا ہے آپ کو اس کو کرنے کا کچھ موقع ہی نہیں ہے ورطمان چل ہی رہا ہے